پید شاہ جہاں صدا رمزا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی یاربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرمی السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقبان رضا ناظرین و سامین رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں رحمتوں کا اشرا پھر مغفرت کا اشرا پھر براعت من النار جہنم سے آزادی کا اشرا اللہ رب العزت یہ بھی ہمارے زندگیوں کا حصہ بنائے ان میں مختلف حوالوں سے عبادات اخلاقیات معاملات کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مفتگو ہو رہی ہے آج بھی بہت ہی اہم بہت ہی سینسٹیو اور ہمارے معاشرے کی ضرورت آج کا موضوع اولاد بالخصوص بچے چاہے وہ اپنے ہوں یا دوسروں کے ان کے حقوق کیا ہیں اور پھر یتیموں کے حقوق کیا ہیں جن کے بارے میں پران و سنت نے دین اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے اس پر گفتگو ہوگی اور ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکوالر اور دنیاوی علوم کی تدریس سے بھی منسلک اور دینی علوم کی تدریس سے بھی منسلک جناب علامہ محمد دانش رسول قادری نقشوندی صاحب ان کے ساتھ آقا کریم روپ الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ نازم گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان سنا خان جناب محمد نعیم الحسن و شاہی قادری صاحب بھی موجود میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین و سامین اسلام آفاقی دین ہے اسلام کی تعلیمات وہ قرآن مجید فرکان حمید کے نزول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت مبارکہ سے لے کر تا قیام قیامت تمام بنین و انسان کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص راہنمائی کا ہدایت کا ذریعہ ہیں بندہ مومن کی زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر شعبے کی مکمل راہنمائی ہمیں قرآن مجید فرکان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں اور صیرت مبارکہ میں موجود ملتی ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اپنا ناتا اپنا تعلق اپنا رشتہ یہ استوار کرنے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کا معاملہ اس کو درست کرنے پھر مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ جبھی اسلام مکمل ہماری اس میں راہنمائی کرتا ہے اس معاملے کو بہتر کرنے اپنے اخلاق کو سوارنے اپنے معاملات کو بہتر کرنے اور اسلام کی مکمل تعلیمات کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں تو پھر ہمارے لیے یہی معاشرہ ہماری یہ دنیاوی زندگی یہ جنت کا نمونہ بن سکتی ہے اس دنیا میں بھی اللہ کی رضا ہم پاسکتے ہیں اور کل روز مہشہ اللہ کی بارگاہ میں سرک و روح ہو سکتے ہیں بس ان تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا یہی ایک شرط ہے اس حوالے سے اولاد اور بچوں کے جو حقوق ہیں جو قرآن میں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے عطا فرمائے ہیں اس حوالے سے علام صاحب حقوق اولاد اور جو حقوق اطفال ہیں ان پر قرآن مجیف رکان حمید حدیث مبارکہ اسلام کی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں اس حوالے سے کلام کیجئے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر صدا رمضان میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور قرآن و سنت کی صدا بلند کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے موضوع بڑا حساس نویت کا ہے جی جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے آج طرح طرح کی حقوقی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جدید دور ہے مختلف تنظیمات ہیں سوسائٹیز ہیں جو حقوق کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں اگر تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالا جائے تو اقوام متحدہ کا قیام بھی کچھ اسی تناظر میں ہوا تھا کہ انسانیت کو محفوظ کیا جائے اس کی حقوقی پاسداری کی جائے جی جیسا کہ آپ نے اپنے اتودائی کلمات میں دین اسلام کی حقانگیت کے اعتبار سے کچھ کلمات ارشاد فرمائے جہاں تک بچوں کی حقوق کا تعلق ہے تو قرآن و سنت کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کے محول اور آج کے وقت کے تناظر میں دیکھیں جی کہ جو باتیں آج مختلف قوانین کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں انیس سو اسی میں نائنٹین ایٹی میں پہلی دستاویز تو خصوصیت کے ساتھ بچوں کی حقوق پر مبنی تھی اقواب مددہ کی پلیٹ فارم سے ہمارے سامنے آئی لیکن اگر ہم تاریخ میں مزید پیچھے کی طرف سفر کریں جو باتیں آج کے انسانی حقوق کے علم بردار بڑے زور اور شور کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور نام نیحاد علم بردار ہاں جی سوک اور نام نیحاد وہ اس طرف بات جائے تو بات نویل ہو جائے گی بالکل صحیح تو وہ جو باتیں آج کہہ رہے ہیں دین اسلام نے آج سے کئی سو سال پہلے انہیں نہ صرف بیان کیا بلکہ ان کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا سرحان اللہ بے شک یہاں تو صرف باتیں ہیں نا صرف باتیں کی جا رہی ہیں فیوری ہے وہاں پر پریکٹیکلی ہاں جی ہم دیکھتے ہیں آگے گفتگو ہم اس موضوع پر کریں کہ اشارتنا صرف بات ترس کر رہا ہوں کہ چائل لیبر بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ صحیح لیبر ڈیپارٹمنٹ اس حوالے سے قائم کیا گیا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں یہ لیدہ عنوان بلکہ صحیح لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے دین حق کی نہ صرف تعلیمات کو ارشاد فرمایا بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ یہ دین ایسا نہیں ہے جو صرف باتوں تک محدود رہے یہ دین وہ دین ہے جو حق ہے اور ایسی تعلیمات کا حامل دین ہے جو انسانی فطرت کے این مطابق ہے اب چلیے بچوں کی حقوق کی طرف بچے جو آج سال دو سال کی عمر میں ہیں چھے ماہ کی عمر میں ہیں تین سال کی عمر میں ہیں کل انہوں نے بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں پر یہ بزاتے خود ایک ذمہ دار ہوں گے بلکہ صحیح اب اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یقینی طور پر انہیں اس قابل ہونا ضروری ہے بلکہ صحیح اپنے دیکھنے سننے والوں کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ دین نے جو اولاد کی حقوق والدین کے ذمہ لگائے ہیں ان کی تعداد اسی ہے اللہ مکبر سبحان اللہ ایٹی حقوق ایسے ہیں جو خاص ہیں جو والدین نے اپنے بچوں کے ادا کرنے اللہ مکبر والدین کو معلوم بھی نہیں اور والدین کو معلوم بھی نہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ میں نصیحت کا طور پر اور لمحہ فکریہ دیتے ہوئے عرض کرتا چلوں آج گھر گھر میں یہ مسئلیں موجود ہیں کہ بچے کہنا نہیں مانگتے بچے نافرمان ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بچے نافرمان ہیں یہ کہنا نہیں مانگتے اصل مسئلہ اور سوچنے کی بات اور فکرمندی کی بات یہ ہے کہ آج کی یہ بگڑی ہوئی نسل کل کے والدین ہوں گے اللہ مکبر اور یہ تو سنسلہ آر یہاں پر چل رہا ہے جب یہی نسل والدین کے روک میں آئے گی تب صورتحال کیا ہوگی بیانہ کا اس سے بھی بیانہ اس سے زیادہ کئی بنا زیادہ خراب صورتحال کا میں سامنا اب پہلی بنیادی بات یہاں پر جو سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلے ان حقوق کی آگہی حاصل کی رہی بیانکل صحیح ان کا علم حاصل کیا ہے یہ نظام نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی آپ نکاح کے رشتے میں بندے اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا کی آپ نے انہیں کھانا پینا مہیا کر دیا لباس مہیا کر دیا بیمار ہوئے دوائی مہیا کر دی رہنے کے لئے رہائش دے دی آپ بریوں ذمہ ہو گئے اگرچہ یہ بھی ضروری ہے اگرچہ یہ ضروری ہے لیکن یہ نہ ہونے کے کافی ہے یہ بلکل نہ کافی ہے یہ چیزیں تو آپ دیکھیں کہ جانور اپنے بچوں کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ترہ ترہ کسی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں گرمی سردی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ سارے کام تو وہ بھی کر رہے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس کو تو دس قدم آگے بڑھ کر اس معاملے کے اندر اپنے صلاحیت کو گروہکار لانا چاہیے اٹھائیے قرآن کریم فرقان حمید آج آپ نے ذکر کیا قرآن سنت کے حوالے سے تو ایک بڑی اہم چیز محلس کرتا چاہیے مختلف ادارے اس حوالے سے ہمارے ملک میں موجود ہیں اور انٹرنیشنل لیول موجود ہیں اور ان کی بننے کی بنیاد بھی یہی چیزیں ہیں کہ بچے زیادہ نہ ہوں سبب کیا ہے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے یہ پینیں گے کہاں سے یہ پینیں گے کہاں سے اس لیے جو چیزیں ہیں وہ محدود ہوتی چاہ رہی کہ نہیں صرف ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل کی ہی بات ہوتی ہے ظاہری وسائل کی بات ہوتی ہے اس لیے ان کو محدود کر دیا جائے بچوں کی تعداد لیمیٹڈ سے بھی لیمیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ ان کے کھانے بھی ان کے نظام اچھا ہو سکے اب اللہ جو کہ غیب کو علم جاننے والا ہے تو میرے کریم اللہ نے اسی جیز کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا کہ اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کرنا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے انہیں رزق کہاں سے ملے گا میرا خالق ارشاد فرماتا ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے انہیں بھی وہی رزق دیا ہے سبحان اللہ نحن نرزقوکم وی آہو تمہیں بھی وہی رزق دیا فرماتا ہے جو بنیاد آج کا یہ جدید ذہن قائم کر رہا ہے اللہ کریم نے آج سے کئی سو سال پہلے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سیدھے مبارک پر اس پاک کلام کو نازل کیا اس میں بات کو واضح کر دیا کہ آج سے کئی سو سال بعد جب اسی کو بنیاد بنا کر اولاد کو محدود کرنے کا سنسلہ ہوگا فرماتا ہے جس نے رزق تمہیں دیا ہے تمہیں تو پلے ہو بڑے ہو یہاں تک پہنچے ہو اگر تم کھا پی کہ یہاں تک پہنچ گئے ہو تو تمہاری آنے والی اولاد کو بھی وہی اللہ رزق عطا کرے گا اور اللہ تو رب العالمین ہے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کا ہے سبحان اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو جانوروں سے سیکھنی چاہیے وہ زی شعور تو نہیں ہے زبیل اقول تو وہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جانور سے سیکھنے والی ہیں کہ وہ صبحوں کو نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب کل کیا ہوگا اللہ اکبر اور بقاعدہ حدیث ہے مبارکہ میں پرندوں کے جو اللہ پر توقع کا انداز ہے اس پر ذکر ہوں اور پھر حدیث مبارکہ میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ رزق تمہارے پیچھے موت کی طرح ہے اللہ حقیلات آپ موت سے نہیں بات سکتے آپ رزق کے ملنے سے بھی نہیں بات سکتے جو آپ کے مقدر میں اللہ قریب نے لکھ دیا ہے رزق وہ آپ کو مل کر ہی اور اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو اس بنیاد پر اگر ہم اولاد کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں بنیاد کا فرق ہے نی کیونکہ بنیاد کے بدلنے سے حکم بھی بدل جائے گا یہ بھی اہم نکتہ ذہنشی رہی نظر کے طور پر کوئی خاتون جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی لیکن دین اسلام نے ہر جگہ پر گنجائش رکھی ہے کیوں یہ دین فطرت ہے انسانی فطرت کی این مطابق ہے یہ نہیں کہ اب یہ کچھ چیز لازمی ہو گئی ہے اور تو پیدا فرمانے والا انسان کو وہی اس کے بارے میں رہنمائی بھی سکتے ہیں رہنمائی فرما رہا ہے تو اگر بنیاد تبدیل ہوگی تو پھر حکم بھی تبدیل ہو جائے گا لیکن اگر بنیاد یہ ہے کہ یہ کھائیں پینگے کہاں سے تو پھر قرآن نے اس کو واضح کر دی اس کی ودہ سے خوف اس چیز کا کہ فاقہ کشی آ جائے گی اگر یہ بنیاد بن گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بنیاد یہی ہے اچھا ایک اور عجب صورتحال اگر اس کے طرف غور کیا گیا ہے وہ لوگ جو مالی طور پر بہت آسانی میں ہیں بڑے خوش ہیں اس اعتباس سے خوشحالی میں ہیں وہ بھی اسی کا شکار نظر آتے ہیں کہ بچے کم سے کم ہوں تاکہ ہم ان کی سارے معاملات کر سکیں اصل میں علامہ صاحب دیکھئے تعلیم تو چلے جی سکول کالیج انیسٹریز مدارس میں بھیج دیا تربیت پہ آ کے پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے یہ معاملہ کہ ہم ٹائم کہاں سے دیں اب مسروفیات ایسی ہیں جی نہ باپ وقت دینے کو تیار ہے نہ ماں وقت دینے کو تیار ہے بچہ نوکروں کے حوالے اب ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا نا کہ اگر آپ نے سیس کو سامنے رکھا اور آپ نے اس پر عمل کیا تو پھر اب آپ کا وقت وہ کالٹی ٹائم جو ہے وہ بچوں کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر ہمارے سامنے نور مقدم جیسے کیس آتے ہیں اس پر اس پہلو سے کبھی بات نہیں کی گئی بے شک ظلم ہوا ستم ہوا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اس ظلم اور ستم کی پھر یہ اسباب کیا تھا دونوں طرف سے والدین دونوں طرف سے والدین اپنی اولاد سے بخبر تھے اس بے خبری نے ایک جان زارہ کر دی اور بڑی بے دردی سے زارہ ہوئی نتیجہ کیا نکلا تو ہم نے جو اصل چیز تھی اسے چھوڑ دیا وجہ کیا ہے کہ جب حق کے رستے سے ہٹیں گے دیکھیں حضرت دنیا میں طرح کے دین اس وقت موجود ہیں اور ان میں سے اکثر وہی ہیں جو انسان کی اپنی تخلیقات ہیں صحیح آفاقی نہیں ہیں اگر دین کوئی آفاقی ہے یہ ہم کوئی جذبات کی روح میں بے کے بات نہیں کرنا بلکل صحیح حقیقت یہ حقیقت ہم یہ کھلا چیلنج دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اسلام پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ وہ تمام عدیان اس سامنے رکھے تقابل کرے اگر وہ تعصب سے نفرت سے پاک ہے اس کی آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں ایک بسارت ہے اور ایک بصیرت ہے اگر یہ دونوں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اگر اس دنیا میں کوئی دین فطرت ہے تو وہ دین اسلام یعنی عقل سلیم اور قلب سلیم اسے حاصل ہے وہ یہ ریزرٹ اخص کرے گا اور اس جیسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں اور علامہ صاحب دنیا میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے سب سے زیادہ پھیلے مالا مذہب ہے اس کی وجہ کیا ہے سکون اللہ مکبر وہ کہتے ہیں ہم اذان سنتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے سبحانہ جس مذہب میں جو اذان صدا بلند کی جا رہی ہے وہ اتنے سکون کا باعث ہے قرآن کریم کی تلاوت سے سکون تلاوت قرآن سے سکون ملتا ہے اور ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں ویڈیو میں نے سے گزری کہ ایک بچے کو اذان سناتے ہیں وہ رو رہا ہے بچہ شدید رو رہا ہے اذان سناتے ہیں خموش ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو یہ دیکھئے پھر چلیے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے کریمات علیہ السلام کی سیرت نے مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے آپ کی سیرت کے ایک بہت بڑا پہلو بحیثیت باپ بھی ہے سبحان اللہ اور پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی اولاد کو حقوق کیا دینے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نے زندگی کا کوئی گوشہ خالی رہنے نہیں دیا یہاں پر ایک اور محبت باری بات عرض کرتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کے اشاق کے لیے نبی آتے رہے آخر میں میرے لجبال کریم آقا تشریف لے کر آئے ہم دیکھتے ہیں طریقہ مطالعہ کریں مثال کا طور پر جنابی عیسی علیہ السلام تشریف لائے آپ نے شادی نہیں کی آپ آسمان کے طرف اٹھا لیے گئے اب یہ تو شادی والا پہلو ہے یہ خاموشی کا منظر پیش کر رہے ہیں کسچینیٹی کے لیے تو اس میں کوئی واضح تعلیم موجود نہیں ہے لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا اس لیے زندگی کا کوئی گوشہ خالی رہا ہی نہیں جس کے بارے میں کریم علیہ السلام نے اپنی تعلیمات ارشاد نہ فرما دی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دی گو کہ یہ علیہ السلام مکمل طور پر ایک عنوان ہے یہاں پر زمنی طور پر یہ بات ارس کی اب محبوب علیہ السلام چند دن قبر ایک واقعہ ہوا تھا ایک باپ نے سات دنوں کی یا چھے دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کہ یہ پھر بیٹی پیدا ہوگی خدا کے بندوں وہ نبی جو اللہ کا محبوب ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے اسے وجود عطا کیا گیا ہے اس نبی علیہ السلام کی مبارک پاک نسل مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے چلتی سبحان اللہ اور چار شہزادیاں چار شہزادیاں کریم آقا صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کی شہزادے بھی عطا کی براب یہ دیکھئے کیونکہ ہم اولاد کی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو بیٹی بھی اولاد نہیں آتی اور ہمیں آج اس معاشرے میں گو کہ کہنے کو تو ہم بہت جدید ہو گئے کہنے کو تو بہت ٹکنالوجی ہمارے اردگرد آگئی لیکن ہمارے ذہن میں بہتھی جہالت بجائے کم ہونے کے اور بڑھتی جا رہی یعنی اللہ و جو مسودہ مروہ قویم وہ حالت ہو چکی جہالیت کی کیونکہ ایک تو چیز ہے نی کہ جی بندہ اچھا شعور کا تعلق انسان ایک تو تعلیم سے شعور آتا ہے آپ کو بہت سارے تعلیم آتا بھی بے شعور نظر آئیں گے بلکل صحیح میں شعور نہیں ہوگا تربیت نہیں ہوگی اب کریم آقا علیہ السلام کا انداز مبارک یہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی آپ وصال ہوتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یہ محبت اولاد ہے بلکل صحیح اور فرمایا کہ آنسو جاری ہونا یہ سبر کے منافی نہیں ہے یہ رحمت ہے یہ رحمت ہے خاموشی کے ساتھ یہ بھی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ نرم دل ہونے کی علامت ہے کہ جو آنکھیں خوشک ہو جائیں پھر دل کی زمین بھی خوشک ہو جائے کرتے ہیں دل کی زمین تب تک سرسبز نہیں ہوگی جب تک یہ آنکھیں آنسوں کی صورت میں بھیگیں گے نہیں یہ بھی خیر ایک طویل بات ہمارے چل پڑے گی خیر اب نبی علیہ السلام آپ بیٹی سگدہ فاطمہ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امی قلصوم رضی اللہ عنہ شہزادیہ کریم علیہ السلام سگدہ فاطمہ آتی میری کریمہ کا پیشانی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتی اب کیا صورتحال ہے کہ بیٹی کا نام لینا کبارہ نہیں بیٹی کا وجود برداشت نہیں یہ دوبارہ کیوں ہو گئی ہے اور عجب صورتحال یہ ہے کہ وہ ساس جو بہو سے بیٹا ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے وہ خود بھی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹی ہی سے یہ مطالبہ کر رہی ہے اور میڈیکل سائنس کی ریسرچ اٹھا کے دیکھئے آج کل جدید دور ہے یہ ہر جگہ چیزیں موجود ہیں بیٹا یا بیٹی اس میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اس کا انحصار عورت پر نہیں ہوتا مرد پر اس کا انحصار مرد پر ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ میل ہوگا یا فی میل ہوگا ٹھیک ایکس وائی کروموسونز ہے ان کے حوالے سے وہ ساری صورتہ ہمارے سامنے جائیں جائیں گوگل پر سرچ کرنے جا کے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی تو یہ میٹرک کے بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں جنس کے طرح آپ تو جو سائنس پڑھنے والے اور بیو پڑھنے والے بچے ہیں وہ تو خوبی اس بات سے واقع ہیں بلکل صحیح اب پھر قرآن کی طرف چلی گئے قرآن بیان کرتا ہے اللہ ہی بیٹے دینے والا ہے وہ ہی بیٹیاں دینے والا ہے پتہ چلا ٹھیک نہ ٹھیک ہم ایمان کی کمزوری کا بھی سامنا کرنا بلکل صحیح ایمان کمزور ہوا ہم نے اس بنیاد پر اسلام سے دوری ہوئی اسلام سے دوری ہوئی یقینی بات ہے جب آپ دین سے ہٹیں گے دین سے دور ہوں گے یقینی بات ہے آپ کا ایمان کمزور پڑے گا بلکل صحیح جب ایمان کمزور پڑے گا پھر آپ کے معاملات بھی کمزور پڑیں گے اور برخصوص وہ معاملات جن کا بڑی خاصیت کے ساتھ تعلق آپ کے دین کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں پھر کمزوری کی طرف جائیں گی اور نتیجہ ہمارے سامنے آپ نے بڑے خوبصورت بات کی وہ جس بدبخت نے یہ معاملہ کیا وہ بھی تو کسی بیٹی کا بیٹا یعنی اس کی ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور پھر وہ کسی عورت کے ہی شکم سے پیدا ہو کے زیادہ پہ آیا کیسی جہالہ پہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے اپنے شہزادوں نوازوں سے تو پیار فرماتے ہی تھے دیگر بچوں سے بھی محبت کریمہ کریمہ علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں جب تشریف لے کے جاتے تھے تو بچے آپ کے اردگید آ جاتے ہیں یہاں سے بھی یہ صیرت کا ایک خوبصورت موتی ہمیں ملتا ہے ہماری اکثر آدھ ہوتی ہے بچے ایک کٹھے ہوں تو ہم جھڑک دیتے ہیں جھڑک انہیں باہر نکال دیں گے یا انہیں ڈانٹیں گے برخصوص بس صد میں یہ معاملات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں چار پانچ بڑے بیٹھے ہیں بچوں کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیں گے اگر آج آپ انہیں باہر نکال دیں گے تو جب یہ والدین بن کے اس سطح پر آئیں گے یہ بھی بچوں کے ساتھ یہی صلوق کریں گے آگے چلکہ ہم اس سے بات کریں گے اب نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں ان مبارک گلیوں میں جب تشریف لے کے جاتے ہیں تو بچے آپ کے ارد اکٹھے ہو جاتے ہیں میرے کریم آقا ان کے ساتھ سلام لیتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں پیار فرماتے ہیں حبت فرماتے ہیں شفقت فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی یہ صیرت کے پہلو ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر کون اپنائیں گے اللہ حبہ بیشن ہمارے لئے ہے یہ سب کچھ تو بنیادی طور پر ہمارے لئے ہی ہے تعلیمی امت ہے نا جی اب اغیار اس چیز کو دیکھیں اور وہ چائل کے جناب بچوں کی حقوق کے اعتبار سے چیزیں کریں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تو ہمارے تو یہ گھر کی چیزیں اغیار تو کہتے ہیں وہ یہ بے عمرز اللہ عمرز اللہ وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے پیش فرمائے جو قرآن حدیث میں جو آپ نے عطا فرمائے اور دیکھیں بڑے سے بڑا نام ماننے والا وہ بھی یہ ماننے کو تیار ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے اظہار بھی کر رہا ہے اس کے کہیں ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے انسانیت کے اعتبار سے تعلیم اشارت فرمائی ہے اس جیسے کوئی دوسری تعلیم ہمیں اس دنیا میں ملتی نہیں وہ بھی تو واقعہ نا وہ عرابی آتا ہے اور نبی علیہ السلام بچوں سے معبت فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھی بچے ہیں دس بچوں کا غالب ذکر ملتا تو اس میں ہمارے لئے اس واقعے میں کیا اس ہی واقعے سے آگے چلیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کا جلال بڑا معروف ہے جلالی اعتبار سے جلال فاروقی جلال فاروقی مطلب اس کا ایک سنسلہ موجود ہے ہماری تاریخ کے اندر آپ براہ توجہ ہمارے دیکھنے سننے والے کریں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ایک شخص کو ایک علاقے کا گونر لگاتے ہیں اللہ حکبر اتنے میں آپ کا بیٹا آجاتا ہے آگے آپ سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اپنی بہنیاں پہ گلے میں ڈالتا ہے اللہ حکبر آپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ تو جب اس چلا جاتا ہے آپ کا بیٹا تو وہ جسے گونر کا عوضہ آپ نے تفریز کیا تھا کہتا ہے آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں یعنی اس کے لئے ہیرانکی کا سمان ہے اچھا بچوں سے بھی پیار کیا جا سکتے ہیں اللہ حکبر فرمایا جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ اپنی عوام پر کا رحم کرے گا اس کا حکم نام آپ نے کینسل کرتا اللہ حکبر فرمایا اس کو گوندہ نہیں بنایا جائے سبحان اللہ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو گھر میں آئے گھر والے سہم جائیں اللہ حکبر یہ کون آگیا پتہ نہیں اب کیا بنے گا ہمارے اور یہ ہمارے گھر پر کی کہانی باپ گھر میں آتا ہے بچے سہم جاتے ہیں شہر گھر میں آتا ہے بی بی سہم جاتی ہے اللہ حکبر فرمایا وہ شخص دنیا کا بدترین شخص ہے جس کے گھر پہ آنے پہ لوگ اس کے گھر والے سہم جائیں یعنی اولاد کے ساتھ نرمی محبت شفقت کا برطاو کیا جائے اور جناب اسی چیز کو مزید بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بات عرض کرتا چلوں کہ اولاد کی جو زندگی کے پہلے اکیس سال ہیں یہ بڑے اہم ہیں اور ماہرین نے ان کو اس تین درجوں میں تقسیم کیا ہوا کیونکہ آپ نے بات نرمی محبت کی کی تو اس سے میری زین میں ہبات آئی پہلے سات سال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو اسے جو بھی سکھانے نرمی سے سکھاؤ محبت سے سکھاؤ اور یہاں پر ایک حدیث پاک سات ملاتا چلوں میں حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھئے سات سال سے پہلے نماز کا بھی حکم دینی کی کوئی حدیث کم از کم میرے ناقز میں تو نہیں ہے نرمی اب کہا سات سے جب چودہ سال کی عمر ہے اب بچے کو اپنا غلام بنا لو اب وہ کیوں اس وقت اس کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہوگی جو اس میں تصور پیدا کرے کہ یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے ایک باغیانہ رویہ پیدا ہوگا اب اس کے بعد وہ عرصہ گزر گیا اب کہا چودہ سے اکیس سال کی عمر ہے اب اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا لو اور ہم دیکھیں کہ یہی باتیں جو آج ماہرین کہہ رہے ہیں احادیث کے ذخیری کو ذرا کھنگا لیں تو ہمیں یہ بات اس میں نظر آئیں گے جیسے میں نے خدیثِ باد مثال کے دور پر نماز کے اعتبار سے پیش کی نماز کے لیے مارنے کا حکم دس سال کی عمر میں اس سے پہلے مارنے کا حکم نہیں ہے یہی بات آج کے ماہرین کہہ رہے ہیں اور یہاں پر خاص نماز کا ذکر فرمایا مراد یہاں پر فرائز ہیں فرائز ہیں مطلب جو بھی چیزیں ضروری ہیں ان کے اعتبار سے نماز کے زیادہ نماز کے فرائز میں سب سے ایک اہم ترین فرض ہے اس لیے اس کا ذکر خصوص کے ساتھ کیا گیا اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج کے ماہرین کہہ رہے ہیں لیکن نوی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں محبوب کریم علیہ السلام کی حدیثِ طیبہ کا مطالعہ کریں ہم نے یہ بات جس میں نظر آئیں سبحان اللہ بہت خوب انشاءاللہ اس پر مزید گفتو کو جاری رکھتے ہیں ناظرین و سامین نائنیوزہ ایجلی کے لائیو سوری اسے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسویشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سنا خان جناب محمد نائیم الحسن نوشاہی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ملہ عقیدر پیش کریں گے جی جناب نائیم الحسن حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جانگا اللہ علیہ وسلم حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جانگا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جانگا بکھر جانگا پھر آپ نے اگر نہ سوالا تو کدھر جانگا آپ نے اگر نہ سوالا تو کدھر جانگا اور اتنا مانو سوالا آقا میں تیرے قدیموں سے میں تیرے قدیموں سے میں تیرے قدیموں سے مجھ کو قدیموں سے کیا دور تو مر جانگا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جانگا اور آپ نے اگر نہ سوالا تو کدھر جانگا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جانگا اور آدھتے نہ تمہاران آئے میری بخش شکا آدھتے نہ ترمان آئے میری بخش شکا میری بخش شکا نات پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جانگا نات پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جانگا جانگا اپنے در نہ سنبالا تو کدھر جانگا اور میری ہے آج کی دوری دوری درے پنجتے سے جڑی 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 میری گل آس کی دوری دوری درے پنجتے سے جڑی درے پنجتے سے جڑی درے پنجتے سے جڑی بے خطر وہ ہو کے لاغد میں میں اُتر جانگا بے خطر وہ کے لاغد میں میں اُتر جانگا پھر آپ نے گرنا سنبالا تو کدھر جانگا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بے خر جانگا اتنا تڑپا ہوں میں مدینے کی حاضری کے لیے اتنا تڑپا ہوں میں مدینے کی حاضری کے لیے میں جے اُتھوں گا جو محمد کے شہر جانگا میں جے اُتھوں گا جو محمد کے شہر جانگا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بے خر جانگا اُتھوں گا اُتھوں گا اُتھوں گا کے اس سے بڑھ کے نہیں اعزاد کوئی اور زیاد کے اس سے بڑھ کے نہیں اعزاد کوئی اور زیاد کوئی اور زیاد زیاد کے لوگ تیرا ہی کہیں گے جدھر جانگا اُتھوں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے جدھر جانگا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بے خر جانگا گا اَا اپنے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جانگا اپنے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاگا وقت کا داما قلیل بس اس جانب خاص خاص اشارے ہو رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رہنمائی اس کو سب سے پہلے تو والدین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر انہی بچوں میں بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی اولاد کی تو کم از کم فکر کرتا ہے ہر ایک کسی دوسرے کی اولاد ہو اور اس کا والد اس کی بچپن کم سنی کی عمر میں نابالغی کی عمر میں دنیا سے چلا جائے تو وہ یہ تیم کہلاتا ہے یتیم کو بھی دین اسلام نے بڑے حقوق عطا فرمائی ہیں یتیم کے ساتھ محبت بھی یہ باعث عجر و ثواب بن جاتی ہے اس پر بھی کچھ خبریاں ہیں لیکن اس کے برعکس اگر یتیم کا مال کھایا جائے اس پر بھی وعیدیں ہیں سخت وعیدیں ہیں اس حوالے سے اپنے مہمان سے مفتقو کریں گے جناب علامہ محمد دانیش رسول قادرین اکشواللی صاحب یتیموں کے حقوق قرآن و سنت کے حوالے سے پھر اسلام نے کیسے یتیموں کو تحفظ عطا فرمایا پھر آج کے معاشرے میں یتیموں کے حقوق باز کا تغصب کیے جاتے ہیں اس حوالے سے وعیدیں بھی ملتی ہیں تو خوش خبریاں جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وعیدیں جو برا سلوک کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیم کیا ہے دین اس اولاد کے حوالے سے کچھ اور کلام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اولاد کے دواز سے ایک بڑی اہم چیز جو میں ارز کرنا چاہ رہا تھا ہم پھر کلام کی طرف بڑھ گئے دیکھیں اولاد کی تربیت اور ایک اور لفظ بولا جاتا ہے تعلیم و تربیت لکھنے پڑھنے میں تو لگتے ہیں شاید ایک جیسا ہی ہے حقیقت حال اس کے برقس ہے اس کو یوں سمجھئے کہ تعلیم کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ اور تربیت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ اللہ حکم ذہن میں یہ معلومات موجود ہے تعلیم سے بھی زیادہ تربیت کی پھر اہمیت ہوئی بالکل تعلیم یہ ہے کہ نماز فرض ہے اور بچے کے ذہن میں یہ بات موجود ہے اب وہ نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا کہ اس کے دل میں یہ چہت پیدا نہیں ہو رہی تربیت نہیں ہوئی اگر تربیت ہوئی ہوتی تو پھر اس کا دل یہ اسے ابھارتا کہ میں نے نماز ادا کرنا ہم تعلیم پر بہت فاکس کرتے ہیں بہت توجہ دیتے ہیں لاکھوں کی فیسیں ادا صرف تعلیم کے لئے ہو رہی ہیں ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں تعلیم بھی ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی کمرشلائز ہو چکے ہیں بلکل کسی نہیں کہا تھا کہ جی علم ایک دولت ہے یہ کسی پرائیورٹ سکول کے مالک سے پوچھیں خیر باہر یہ علیہ دا باتیں دوسری اصل میں نا ہمارا اپنا مطمئن نظر یہ بن گیا کہ تعلیم سے اچھی نوکری یا وہ اس طرف ہم رہتے ہیں کس کا سکوپ ہے کیا چیز کریں گے تو اچھی جاپ مل جائے گی یہ وہ اب دیکھئے تربیت کیا چیز ہے تربیت یہ چیز ہے تربیت کہنے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے تربیت کیا ہوتی ہے تربیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ کسی چیز کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچا دے آہستہ آہستہ یعنی تربیت یک دم نہیں ہو جائے گی آپ بچہ تمام چیزوں سے گزر جائے ایسا نہیں ہوگا درجہ با درجہ ہوگا سٹیپ بے سٹیپ ہوگا اب تربیت کیا ہے تربیت یہ ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ٹھیک ہے خود آپ سارا دن بولتے ہیں تربیت تو پھر غلط ہوئی تربیت تو آپ نے اس کا جنادہ خود نکال دیا ملکل ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا خود آپ کر رہے ہیں اب میں آپ کو اپنی گھر کی مثال دیتا ہوں میرا سولہ سترہ ماں کا بیٹا ہے بہت زیادہ عمر نہیں ہے لیکن اب میں وضو کروں اس کا اپنا جو بھی مائنڈ اس وقت ہے وہ فورا مسلح کی طرف بڑھتا ہے صحیح اور اشارہ کرے گا مسلح کی طرف یہی اصل چیز ہے یہی تربیت ہے جس کی طرف محبوب کریم علیہ السلام کی بے شمار حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں ہم کہنے پر جتنا زور دیتے ہیں اس سے آدھا بھی کرنے پر اگر زور دیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں کہنے کی حاجت ہی رہے گی مسئلہ کیا ہے کہ ہم بس کہہ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں سارا دن جناب باپ یہ کہہ گا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بیٹا جھوٹ نہیں بولتے زبان کالی ہو جاتی یہ ہو جاتا ہے اور تھوڑیر کے بعد جب بیل بچتی ہے تو بیٹے کو کہتے ہیں اببا جی کہہ دو کہ اببا جی گھر پہ نہیں ہے اب مجھے بتائیں تربیت کا وہاں درجیاں نہیں بکھر کی تو کیا ہوئے جب بچے نے شعور کی اس منزل کو پایا اس نے دیکھا باپ گالی بھی نکالتا ہے باپ دورے دوستوں میں بھی بیٹھتا ہے باپ دین سے بہت دور رہتا ہے وہ سیڑڈ بھی پیتا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے اب مجھے بتائیں خود تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرے اولاد یہ نہ کرے بیٹی یہ نہ کرے خود ہم سم کچھ کر رہے ہیں تو کہنے سے ہٹ کر اب کرنے کی طرف توجہ دیجئے کر کے دکھائیں آپ کو کہنے کی حجت نہیں رہے گی دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہم یتیم کے اعتبار سے تو یاد رکھیں دین اسلام نے ہر رشتے کو محفوظ کیا ہے اس کی حقوق کو بیان کیا ہے اس کے فرائض کو بیان کیا ہے ہم اپنی لا پروہی اور سستی کے باعث ان چیزوں کو بھلا دیں وہ ہماری لا پروہی ہے دین کی تعلیمات سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ نے یتیم کی بات کی تو میرے اور آپ کے اس دنیا میں جلوہ گھر ہوتے ہیں درہ یتیم اور وارد کا سایہ اس وقت سر پر موجود نہیں ہے لیکن آپ یتیم نہیں آپ درہ یتیم ہیں یہ فرق ہے میں ایک جگہ پر گیا تو ایک عالم بیان کر رہے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں وہ طویل گفتگو ہماری ہو جائے گی اور وہ بار بار یہ جملہ بول رہے تھے کہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے یتیم نہیں درہ یتیم نیاب موٹی جو اکیلا ہوتا ہے سپی میں وہ اکیلا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ خاص اس جیسا کوئی نہیں تو پھر اس درہ یتیم نے یتیموں کو وہ حقوق عطا کیے اور وہ حقوق صرف عطا ہی نہیں کیے ان کو اپنی مبارک حیات میں کر کے دکھایا یہ قدیس پاک معروف نبیل اسلام کی بار میں بچے حاضر ہیں بچے بیٹھیں گفتگو اوری محبت پیار شفقت اور بچے اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں ایک شخص آتا ہے اپنے بچے کو لینے کے لیے وہ فومی حدیث آئیس کر رہا ہوں میں اسلام ہوتا ہے بیٹھ جاؤ وہ شخص بیٹھ جاتا ہے اب وہ بار بار عرض گزار ہوتا ہے کہ بچہ میں لینے آیا ہوں لیکن نبیل اسلام اسے بیٹھنے کا حکوم ارشاد فرماتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ اور بیٹھا ہوتا ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اسلام فرماتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو لے جاؤ اس کا کہتا ہے حضور یہ منظر میری سمجھ میں نہیں آیا میں کب سے یہاں پر حاضر بار گاہ ہوں آپ نے فرمائے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا فرمائے جو بیٹا بچہ اٹھ کے گیا ہے اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے اگر تم اس کے سامنے اپنے بچے کو لے کر جاتے دیکھئے میرے کریم علیہ السلام جذبات کا کیسے خیال کر رہے ہیں ہم تو جذبات کو پیروں سے رون دیتے ہیں احساسات کا قتل کرنا ہمارے معاشرے میں عام ہے اور بالخصوص وہ جو مظلوم ہو جو بچارہ کچھ کمزور ہو اس کے جذبات کی اہمیت ہی نہیں اس کے احساسات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے فرمائے وہ یتیم تھا اگر تم اس کے سامنے اپنے بیٹے کو لے کے جاتے اس کے دل میں یہ چیز پیتا ہوتی کہ کاش میرا باپ بھوتا تو وہ مجھے لینے کے لئے آج آتا تو کریم آقا علیہ السلام نے اس احساس کا بھی خیال کیا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں میرے نام پر جانے دینے والوں جان تو دینا ایک بڑا اونچا اور بلند مقام ہے اس سے پہلے پہلے ذرا اس طرف بھی توجہ کرنا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں زندگی تو بڑی نعمت ہے دل میں اٹھنے والے احساس کا بھی اس نبی نے خیال کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے جس کے میں اور آپ بھولا ہوں بے شک اب یہاں پر ایک درست شفقت رکھا رکھ کے دکھایا اوہ کتنا معروف واقعہ عید والا ابی الاسلام جا رہے ہیں اس نینے کریمین کے گولیاں پکڑے عید کی نماز پڑھانے کے لئے اور ایک بچہ جو رو رہا ہے ابی الاسلام وہ اپنا سارا سنسلہ ملتوی کرتے ہیں اسے پوچھتے ہیں رونے کی وجہ کہتا ہے نہ ماں نہ باپ اچھا کہ یہ اچھا نہ ہو کہ عائشہ تمہاری ماں ہو فاطمہ تمہاری بہن ہو سارا سنسلہ معروف کرتے ہیں واپس گھرات کپڑے بنائے جائیں تیار کیا جائیں تیار کر کے جہاں انگلی کے ساتھ ہسنینے کے لئے مین لگے ہوئے ہیں وہیں پر وہ بچہ بھی ساتھ جا رہا ہے یہ ہے انسانیت کی قدر اس کی منزلت اور یاد رکھئے یہ مسئلہ بھی ہمارے سننے اور دیکھنے والے یاد رکھیں کہ یتیم تب تک ہے بچہ یا بچی جب تب وہ بالک نہیں اٹھے اگر بالک ہو جائیں اب وہ یتین کی اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے اور انسانوں میں اگر باپ کا ساہہ اٹھے تو یتین ہے اور جانوروں میں اگر ماں اس جانور کی چلی جائے تب وہ یتین ہے اور یتین کے معاملے میں سب سے بڑے تو زیادتی ہوتی ہے اس کے مال کے تبار سے بلکل میں اسی جانے کے بعد کا تو مال غزب کر لیا جاتا ہے چھین لیا جاتا اور اس کے بالے ہونے پر واپس بھی نہیں کیا واپس بھی نہیں کیا جاتا چلیں ایک تو یہ حکم دیا گیا نا کہ مال کے تجارت اور وہ معاملہ اس پر ضرور رہنمائی کیجئے یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا اب دیکھئے قرآن کریم نے اسی لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا میں اپنی بات کو پھر دورانگوں کہ دین اسلام دین فطرت ہے وہ جانتا اس دین اس دین کو ہمیں عطا کرنے والا جانتا ہے رب العالمین کہ یہ انسان کیا کریں گے یہ خصوصیت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا یتیبوں کا جو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے اٹھائیے قرآن قرآن کیا گیا یہ خاص اہمیت کی بات ہے ہوتا یہ نہیں اس کا باپ ہے نہیں اسے کس نے پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے مال کسا جو مرضی کریں فرما وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت مال نظر آ رہا ہے روپیہ پیسہ بڑھ جائے گا پہنس پیرس بڑھ جائے گا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا فرما حقیقت حال یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں جہنم کی وعید ہے اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو اور فرمایا بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفق سے جو ہاتھ پھیرے گا جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خانہ نہیں مرحبت اللہ تعالیٰ میں آپ نے اسی حدیث کے تاتھ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں غور کرو کہ اگر ہاتھ سر پر شفقت سے رکھا جائے ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا کر رہے ہیں تو اگر اپنا مال یتیم پر خرش کیا جائے اس کی ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کی اچھی تربیت کی جائے محبت کی جائے شفقت کی جائے اللہ کتنا سواب عطا کرے گا بے شک اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پر آپ نے پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیرنے اور اگر بچہ موجود ہے اور اس کا باپ بھی موجود ہے تو پھر ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرف پھیرنے یہاں تک کی تعلیم اس دین حق نے عطا کی یہ تو ہماری کمبختی اور کہہ لیں کہ ہمارے نصیب سوئے ہوئے ہیں کہ ہم ان تعلیمات سے کبھی آشنا ہوئے ہی نہیں اور آشنا ہونا بھی نہیں چاہتے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہوئے نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہونا بھی نہیں چاہتے ہم ان سے ہم ان تعلیمات کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے تو پھر حق دینا پڑے گا ہاں حق دینا پڑے گا حق بھی دینا پڑے گا اور پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم یہ یہ کوئی پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں اب تو شاید یہ پریکٹیکل لائف ہے اس پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں پریکٹس ہوئی نہیں سکتے ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں اور ساتھ پھر اسی دین سے ناؤزباللہ بیزار بھی نظر آتے ہیں بظاہر اللہ اور اس کا رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ اور اس کا رسول کی نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں نہیں ماننے نہیں ہمیں کئیوں کے سامنے جگا کے رکھ گئی اللہ اکبر بہت خوبصورت آپ نے آج کے اس موضوع پر گفتگو کی ناظرین سامین حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے خوبصورت گلدست آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں قرآن و سنت ہی کے حوالے سے ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں رمضان مبارک ان بابر کا لمحات اللہ تعالیٰ دعا کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم یا الہی جو تیرے پاک دین کی تعلیمات آگے پہنچانے کی ساتھت نصیب انہیں قبول فرما ہمارے اس پروگرام کو اس پروگرام کی متزمین کو برکت عطا فرما اپنی رحمت عطا فرما میرے مالک ہمیں آج کے موضوع کے اعتبار سے بچوں اور یتیموں کے حقوق کو جاننے کی توفیق عطا فرما ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما بالخصوص یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اچھا برکاو کرنے کی توفیق عطا فرما حقدار کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنا یا رسول اللہ اللہم ربنا تقبا دعا منا انکان تسمی العلیم وطب علینا یا مولانا انکان تتباب الرحیم وصد اللہ لنبی الامی الكریم وعلا آلہی واصحابہی اجمعی جی ناظرین و سامنین نائن نیوز ایچڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان کا آج کا پروگرام اختتام فزیر ہوتا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے میزبان محمد عقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہمارے نیوز کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کریں گے جناب محمد نائم اللہ حسن نشاہ قادری صلی اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے کرار تھا میں بے کرار تھا میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے زیر مدینہ کاغا ہے میری ہستی کاغا ہے وہ ہے زیر مدینہ کاغا ہے میری ہستی یہ غازری کاغا سبز بہار بہار آپ سے گئے یہ غازری کاغا سبز بہار کاغا ہے بہار بہار آپ سے گئے حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کاغا ہے میری تو ہستی میرے غریب غریب نواز میری تو ہستی کیا آگے میری تو ہستی میرے غریب نواز جو جو مل لگا ہے مجھے سارا پیار یار آپ سے ہے حضور میں جی تو ساری بغار آپ سے ہے میں اسے یقین سے زیدہ ہوں آپ میرے ہیں میں سے یقین سے زیدہ ہوں آپ میرے ہیں ہیں میری غیات قدار مدار آپ سے ہے میری غیات قدار مدار آپ سے ہے حضور حضور میں جی تو ساری اور سیاہ کا بڑی ندامت ہے سیاہ کا ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آق سے ہے قسم خدا خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے حضور میں یہ تو ساری بہار آپ سے گئے ہے 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 آپ شہر علم میں اور علی در بازا ہے آپ شہر علم میں علی در بازا علی کی ذات میں سارا نکار آپ سے گئے ہے علی کی ذات میں سارا نکار ہے آپ سے گئے ہے حضور میں جیتوں ساری بہار آپ سے گئے ہے اور محبتوں کا سینا کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا سینا کون ایسے دیتا ہے سنے رجال لیوں میں یار غار آپ سے گئے سنے ہے جیتوں میں یار غار آپ سے گئے حضور میں جیتوں ساری ہی حضور آپ کی یاد میں عشق زغمت ہے حضور آپ کی یاد محبت عشق زغمت ہے یہ تیریاں عشق بار آپ سے ہے یہ تیریاں خز عشق بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں دی تو ساری جزا قرار پیدے شاہ جہاں صدا رمضان